1971 میں انڈیا نے گلکت بلتستان کے چار خوبصورت دن گاؤں پر قبضہ کر لیا تھا ان گاؤں میں رات پاکستان میں گزری تھی جبکہ دن انڈیا میں ہوا تھا ان گاؤں کے زیادہ درشدار پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انڈیا نے اس علاقے پر قبضہ کیسے کیا اور پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان کیا ہوا آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے یہ علاقہ تورٹک کے نام سے معروف ہے پچاس سال گزرنے کے باوجود اس گاؤں کے لوگوں کو ابھی تک سولہ دسمبر کی رات نہیں بھولی کیونکہ ان لوگوں کی رات پاکستان میں گزری تھی اور دن انڈیا میں دیکھا یہ علاقہ پہلے سکردو کا حصہ تھے یہاں پاکستان کے جھنڈے لیراتے تھے لیکن اب انڈیا کے پرچم ہیں جنگ سے پہلے انڈیا کا آخری گاؤں بگدان تھا لیکن اب یہاں کے چار گاؤں انڈیا کے پاس ہیں یہاں کے سینکر خاندانوں کو بہت باری قیمت چکانی پڑی ہے جب انڈیا نے 1971 میں پاکستان پر حملہ کیا اس وقت پاک فوج مشرقی پاکستان اور دیکھر علاقوں میں پاکستان کی سرودوں کی حفاظت کر رہی تھی جس کی وجہ سے گلگت پرسستان کے لائن آف کنٹرول میں پاکستان فوجوں کی تدارت بہت کم رہ گئی اس موقع کا فیدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے مقتصصی جنگ کے بعد پاکستان کے چار گاؤں پہ قبضہ کر لیا تھا اس سے پہلے سیاہ چین گلیشر کے پورے علاقے میں پاکستان کی قرآنی تھی پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے انچا جنگی ماز ہونے کی وجہ سے دشمن کو آسانی سے شکست دے سکتا تھا لیکن اس علاقے میں قبضہ ہونے کے بعد انڈیا کو سیاہ چین جانے کے راستہ ہموار ہو گیا دفاعی لحاظ سے یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان تھا موسیقی